بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہمیں کیسی کہانی شروع کر رہے ہیں یو سیدنا یونس علیہ السلام کی عظیم داستان پر مبنی ہے یہ کہانی ہمیں سب توبہ اور اللہ کی رحمت کی یاد دلاتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ پر ثابت قدم رہنا ہماری روز مرہ زندگی میں کتنا اہم ہے نویان کی کہانی سیدنا یونس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے متاثر ہو کر تشکیل دی دائی ہے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان قرآنی سبقوں کو اپنائیں اس کہانی میں مختلف مواقع پر قرآن کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مقصد صرف کہانی کو آگے بڑھانا نہیں بلکہ انہیں یاد کر کے اپنی روز مرہ زندگی میں ان پر عمل کرنا ہے آئیے اس سفر کا حصہ بنیں اور دیکھیں کہ کیسے سیدنا یونس علیہ السلام کی مثالیں ہمارے لیے روشنی کا مینار بن سکتی ہیں ایک وقت کا ذکر ہے کہ شمالی پاکستان کے پرسکون پہاڑوں میں ایک گاؤں روغک تھا اس گاؤں میں نویان نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو نہ صرف بہادر تھا بلکہ انتہائی نیک پرہیزگار اور اللہ کی رہ پر چلنے والا تھا اس کی پوری زندگی دیانت داری اور دوسروں کی خدمت میں گزرتی تھی اور نویان ہر روز نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا بلکہ درود شریف بھی دل سے پڑھتا رہتا تھا وہ پنجگانہ نماز بقائدگی سے این وقت پر ادا کرتا اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور شکر گزاری میں بسر ہوتا تھا اور ہمیشہ اپنی عبادات میں خشوہ و خجوہ کو برقرار رکھتا تھا نویان ہمیشہ گاؤں کی لوگوں کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر مدد کرتا تھا جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا وہ سب سے پہلے وہاں پہنچتا شاہے فصلوں کی کٹائی کو یا کسی کا گھر بنانا وہ دل سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا اس کا خلوص اور محبت لوگوں کے دلوں میں بس گئی تھی اور سب اسے عزت اور محبت سے دیکھتے تھے اور دوسری طرف گاؤں کی لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں دین سے کوئی رغبت نہیں تھی وہ دنیاوی نزتوں میں اتنے گم تھے کہ عبادات اور اللہ کی یاد سے دور ہو چکے تھے نویان اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے دینی کو دیکھ کر شدید فکر مند تھا اسے یہ فکر ستاتی تھی کہ اگر لوگ یوں ہی دین سے غافل رہے تو ان کی دنیا اور آفت دونوں پر باد ہو جائیں گی نویان قرآن کی ان آیات کو بخوبی جانتا تھا جو ہمیں دوسروں کی مدد نیکی، حلائی اور تقوی میں کرنے کا درست دیتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو یہ آیت نویان کے دل میں گہرہ اثر رکھتی تھی اور وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرے اور ان کو ان کے گناہوں سے پچنے کی ترغیب دے پہاڑوں کے دامن میں گاؤں کی یہ خوبصورت مزید تھی جہاں نویان جو کہ ایمان میں مضبوط اور پختہ تھا ہر روز اللہ کی بارگاہ میں جھکتا اور دعا کرتا وہ اللہ تعالی سے قوت، حکمت اور رحنمائی کی التجا کرتا تاکہ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف لوٹانے میں کامیاب ہو سکے نویان کی دعاوں میں وہ درد اور سچائی تھی جو ایک سچے مومن کے دل سے نکلتی ہے اور وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے لوگ بھی اللہ کے دین کی روشنی میں آ جائیں نویان سچی لگن اور عظم کے ساتھ اپنی کوشش چاری رکھتا ہے وہ گاؤں کے بزرگوں کو عدب اور اخترام سے محاطب کرتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور دین کی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی باتوں میں سچائی اور خلوص کی تاثیر تھی جو دلوں کو چھو جاتی تھی نویان نہائیت آجزی اور انکساری کے ساتھ انہیں ایمان نیکی اور اللہ کے راستے پر واپس آنے کی ترغید دیتا اور ان کی اصلاح کے لیے امید میں مسلسل دعا کرتا مگر افسوس کی نویان کا پیغام سننے کی بجائے لوگ اس کی باتوں کو ہنسی اور مزاق میں اڑا دیتے وہ اس کی فکر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی میں مدم رہتے گاؤں کے بزرگ جو حکمت اور تجربے کا دعویٰ کرتے تھے نویان کی سچائی کو سمجھنے کی بجائے اس کی تنبیحات پر ہنستے انہیں یقین تھا کہ ان کی دنیا کبھی نہیں بتلے گی اور وہ ہمیشہ یوں ہی خوش و فررم رہیں گے اس بات کا ادراک کیے بغیر کہ نویان کی باتوں میں ان کی بھلائی وشیدہ تھی نویان نے کبھی حمد نہ ہاری اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ٹٹا رہا وہ ایک ایک کر کے گاؤں کی لوگوں سے بات کرتا انہیں دین کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا اور اللہ کی طرف پلٹنے کا پیغام دیتا اس نے کبھی ہار نہ مانی اس امید میں کہ وہ ان کی دلوں میں تبدیلی لا سکے گا اس کے اس سفر میں اس کا وفادار کتہ ظلمی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہر قدم پر اس کا ساتھ نبھاتا کویا کہ وہ بھی اپنے مالک کے مشن کا ایک حصہ بن گیا ہو ایک خاموش لمحے میں جب سب اپنے کاموں میں مشروف ہوتے ہیں ایک بڑا آدمی نویان کی بات سے دل میں متفق ہوتا ہے لیکن اس کی زبان خاموش رہتی ہے خوف اور دباؤ کے سائے اس پر حاوی ہیں وہ بولنے سے ڈرتا ہے کہیں معاشرہ اسے مسترد نہ کر دے اس کی بے بسی کے عالم میں آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگتے ہیں گویا دل کی گھٹن اور مایوسی کا بوجھ آنکھوں سے پہ کر نکل رہا ہو نویان کی ہر کوشش اور مخلصانہ محنت کے باوجود گاؤں والے اپنے گناہوں اور غلط راستے پر گامدن رہتے ہیں وہ اپنی بے راہ روی اور نافرمانی سے باز نہیں آتے اور نویان کی تنبیحات کو بار بار نظر انداز کرتے ہیں اس کی نصیحتوں کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوتا اور یہ منظر دیکھ کر غم اور مایوسی نویان کے دل میں گھر کر جاتی ہے جس کی آنکھوں میں اداسی اور دل میں بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے مگر اس کا وفادار کتہ ظلمی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے خاموش مگر مضبوط مایوسی اور غصے کی حالت میں نویان گاؤں چھوڑ دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے جو ستھرنے والے نہیں مگر یہ ایک خطا ہے کیونکہ اسلام میں مایوسی گناہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہ شرط اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر قافع نویان کا غصے میں گاؤں چھوڑنا ایک جذباتی فیصلہ تھا جو ایک پیغمبرانہ طرز عمل کے برخال آفت تھا کیونکہ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے اور ہمیشہ لوگوں کو صبر اور استقامت سے ہدایت کی راہ دکھاتے رہے نویان اپنی وفادار کتے ظلمی کے ساتھ پہاڑوں کی طرف نکلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ وہ خود کو اللہ کی راہ میں سوارے گاں اور گاؤں والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا لیکن اس کے کندوں پر گاؤں چھوڑنے کی فیصلے کا بوجھ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہر دروازے پر تسبق دیتی ہے پہ شرطے کے دلوں میں سچی طلب ہو دوسری طرف کچھ دنوں کے بعد ہی گاؤں کے اوپر سیاہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ آسمان کو ایک بھاری خوف سے بھر دیتے ہیں یسے قدرت نے اپنی تنبیح ظاہر کرنے شروع کر دی ہو گاؤں والے ایک پیچینی محسوس کرنے لگتے ہیں جانور بھی بے قرار ہیں ان سب کے دلوں میں ایک انجان خوف سرایت کر جاتا ہے گاؤں کے بزرگ جو نبیان کی نصیحتوں کو پہلے نظر انداز کرتے تھے اب جمع ہوتے ہیں اور اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ اس کی تنبیحات سچ تھی خوف اور پشتاوے کے ساتھ وہ اس کے پیغام کو یاد کرتے ہیں اور فوراں رجوع اللہ کر کے اس کریم سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندار گناہوں سے دور رہنے کا اہد کرتے ہیں شونکہ اللہ کریم سچے دل سے کی ہوئی توبہ کبھی رد نہیں فرماتے چند ہی دنوں میں خوف منڈلاتے باطل اور بے کاغو آوائیں اپنے رخ بدل لیتی ہیں اور نور کی روشنی پھر سے چمکنے لگ جاتی ہے وہ لوگ پشتاوے اور خوف کے ساتھ نبیان کو دھوننے نکل پڑتے ہیں تاکہ اسے واپس گاؤں لائیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ صرف نبیان ہی وہ رہنماں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکتا ہے وہ اللہ کے قریب لے جا سکتا ہے ان کی نیت بدل چکی ہوتی ہے اب وہ منجل کر نیک کام کرنا اور نیکی کو اپنے گاؤں میں پھیلانا چاہتے ہیں نبیان کے بغیر انہیں لگتا ہے کہ ان کی اصلاح اور انناح کی طرف واپسی کا سفر بہت کٹھن ہوگا دوسری طرف نبیان جنگل میں خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے صدرنے کی دعا بھی چاری رکھتا ہے ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کسی اپنے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا بلکہ ان میں رہ کر ان کی اصلاح کا عمل چاری رکھنا چاہیے تھا وہ اللہ سے مزید رہنمائی کی دعا کرتا ہے اسی دوران جنگل میں اسے ایک نیک بزرگ ملتے ہیں وہ بزرگ نبیان سے پوچھتے ہیں کہ وہ تارک دنیا کیوں ہوا اور کیا اسے احساس ہے کہ اصل عبادت لوگوں میں رہ کر ان کی اصلاح کرنا ہے نہ کہ دنیا سے الگ ہو کر جنگل میں بصیرہ کر لینا بزرگ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ پیغمبری طریقہ نہیں ہے بزرگ نبیان کو قرآن پاک کی سورہ النجم کی آیت سناتے ہیں وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَاعَا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے پوشش کی اس موقع کی مناسبت سے جلیل مانک پوری نے بھی کیا خوب کہا ہے کہتو یہ کحکن سے کہ مرنا نہیں کمال مر مر کے ہجرے یار میں جینا کمال ہے وہ اسے تلقین کرتے ہیں کہ اسے واپس اپنے لوگوں میں جانا چاہیے کیونکہ انسان کو عمل کا مطلف بنایا گیا ہے نتائج کا نہیں انسان کو نیک نیتی سے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور بہتر نتائج کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے یہ ملاقات نیویان کے دل اور دماغ کو بدل دیتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے واپس جائے گا نیویان اگلے دن ہی اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہو جاتا ہے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے راستے میں خونخار جنگلی جانور اچانک اس پر چھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خونخار جانور کے بعد دوسرا جانور نیویان ان جانوروں سے نہ صرف بچ نکلتا ہے بلکہ اس لمحے میں بھی اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا وفادار کتہ ظلمی اپنے جان کی پروح کیے بغیر ان درندوں پر گر رہتا ہے اور اپنے مالک کو ایک بڑے درخت تک خیریت سے پہنچا دیتا ہے نیویان اور اس کا کتہ درخت پر بیٹھیں رہتے ہیں جبکہ وہ درندے ان کی لیچے آنے کا انتظار کرتے دہتے ہیں اس لمحے میں نیویان قرآن پاک کی وہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام سے منصوب ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو نیویان روتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اس کا دل بوجل ہوتا ہے مگر دعا کے دوران وہ راحت محسوس کرتا ہے جانتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے اچانک پادل کرشتے ہیں اور خوفناک گرج چمک کی آواز سن کر تمام درندے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ جاتے ہیں نیویان جب ذکر ختم کرتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو جانور جا چکے ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دوبارہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کریم نے ایک بار پھر اسے بچا لیا نیویان اس کا کتہ ظلمی جب گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں خوشی اور سکون کے ساتھ خوش آمدیت کہا جاتا ہے گاؤں کے لوگ جو اب توبہ کر چکے ہیں محبت اور شکر گزاری سے اسے ملنے دوڑتے ہیں وفادار کتہ جس نے پورے سفر کے دوران نیویان کی حفاظت کی گاؤں والوں کی طرف سے وفاداری اور حفاظت کی علامت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ گاؤں میں ایک محبوب شخصیت بن جاتا ہے نیویان کو گاؤں کا رہنما بنایا جاتا ہے اور گاؤں والے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ پر ڈالنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات پر توجہ دیتے ہیں وہ ایمان میں متحد ہو کر اپنی کمیونٹی کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں اللہ کریم کے احکامات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نیویان سفر پر گوھر کرتا ہے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ ہر فیصلے میں اللہ سے رہنمائی مانگنا کتنا ضروری ہے گاؤں والے اس آیت کو یاد کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں یہ آیت انہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام میں خاص طور پر رہنمائی اور مدد کے لیے انسان کو صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اب نیویان کا اپنے لوگوں اور وفادار کتے ظلمی کے ساتھ رشتہ مزید مضبوط ہو چکا تھا جب شام کا سایہ پر امن گاؤں پر چھا جاتا ہے نیویان اور اس کا کتہ خاموش کلیوں میں چلتے ہیں یہ ایمان وفاتاری اور معافی کا ایک خوبصورت سفر تھا جو مکمل ہو چکا ہے نیویان کی کہانی ہمیں اس سیدنا یونس علیہ السلام کی یاد دیلاتی ہے جنہوں نے مشکل حالات میں بھی اللہ سے مدد مانگی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا جیسے اس سیدنا یوسف علیہ السلام کو مشکلات میں اللہ کی رحمت نے بچایا ویسے ہی ہمیں بھی اپری زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی رحمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کہانی میں قرآن کی وہ آیات شامل کی گئی ہیں جو ہمیں اللہ کی مدد اور مغفرت کی اہمیت سکھاتی ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمیں آیات کو صرف سنے نہیں بلکہ یاد کریں اور انہیں اپری زندگی کا حصہ بنائیں اللہ ہمیں اور آپ کو ان آیات کے معنی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین